موسیقی موسیقی مرحبا ارمان الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیف فیس بک پر اور یوٹیوب پر اس وقت ناظرین ابھی ایک فیصلہ آیا بہت بلا فیصلہ یہ اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کازی فائز عیسیٰ صاحب پر جب ریفرنس دائر ہوا تھا اس وقت اعتزاز ایسن صاحب بہرسٹر جو ہیں انہوں نے کاشی بباسی کے ایک پرون میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ کبھی نہیں چاہے گی کہ جسٹس فائز صاحب کا اعتصاب ہو کیونکہ اگر یہ روایت چل پڑی تو پھر سب ججوں کا کٹھا چھٹا عوام کے سامنے آ جائے گا اور دیکھ لیں اب یہ جو فیصلہ ہوا ناظر مقدمہ ختم ہوا ہم لوگ سنتے ہیں مقدس گائے مقدس گائے اب میرے خیال میں پورے پاکستان کو پتا چل دیا ہوگا کہ مقدس گائے ہے کون سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق دیکھیں کہ ایک جج یا ان کی فیملی جو بھی اساسے شو کریں اور اس کو کوئی بھی اب چیلنج نہیں کر سکتا جو انہوں نے اساسے شو کر دی ہیں وہی فائنل سمجھے جائیں گے اور یہی اصل میں فیصلے کا لب لباب ہے عام آدمی کے سمجھنے کے لیے تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ کے ایک جج کو نظر ثانی اپیل میں پورا کیس دوبارہ سننے کا موقع دیا گیا کسی سوال کا جواب موزز جج صاحب نے نہیں دیا پھر بھی عدالت نے ان کے خلاف نظر ثانی پر فیصلہ ان کے حق میں دیا آپ یاد کریں پاکستان کی تاریخ میں کب آخری بار نظر ثانی کی اپیل منظور ہوئی ہو اس کی مثال ملنا مشکل ہے جب یہ نظر ثانی کے اپیل چل رہی تھی تو یقین جانے کے بڑے بڑے پندتوں کا خیال تھا جو جانتے ہیں کانون کو یہ فیصلہ جج صاحبان اپنے پیٹی بھائیوں کے حق میں ہی دیں گے اس فیصلے سے سرکاری ملازمین کے البتہ موج لگ گئی ہے وہ کیسے کہ دیکھیں کہ جج ایک سرکاری ملازم ہے اگر کسی جج کے بیوی بچوں کے نام پر دنیا کے باہر ممالک پر انٹیکلیٹ پیسے پڑے ہوں جائدادیں پڑی ہوں تو سپریم کورٹ نے کہا آپ دیکھ نہیں سکتے تو سرکاری ملازمین جتنے بھی ہیں پاکستان میں وہ اب اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے اہل بن چکے ہیں کیونکہ جج بھی تو ایک سرکاری ملازم ہے ایک پبلک سرونٹ ہوتے ہیں ان کی آپ کو تنخواہیں ہیں اور وہ سارا آپ کو پتہ ہیں لہٰذا اس فیصلے کا جو اطلاق ہے وہ باقی سرکاری ملازمین پر بھی لاغو ہو سکتا ہے اب یہ آپ اور میں نے تو جو فیصلے سے مجھے جو سمجھ آئی ہے قانون کے کچھ دوستوں سے مشورہ کرنے کے بعد اب بات یہاں تک یہی سمجھ آئی ہے کہ فیصلہ یہ تھا اب آپ اس فیصلے کی روشنی میں دیکھیں کہ تمام ججز اور ان کی فیملی ان کے ملے یہ جس طرح وہ آپ دیکھتے ہیں نا رمضان میں بمپر آفر تو یہ بمپر آفر ہے کہ جائدادیں انڈیکلیڈ پیسوں سے بنا سکتے ہیں کیونکہ ان کے خلاف کوئی کسی فورم پر کاروائی نہیں ہو سکتی یہ قانون تھا اور یہ اس کا فیصلہ تھا اس میں پبلک سرونٹس ان کی فیملیز مطلب میں آپ کو لبے لبا اب اس لئے پتاروں کا پچھلے کچھ دنوں میں بہت سی ایسی باتیں سن چکے ہوں گے ایکسپرٹ سے اس لئے میں ان پر اپنی رائے نہیں دیتا میاں صاحب کو بھی میری ایک سکت مشورہ ہے کہ وہ لندن سے واپس تشریف لائیں نوازشی صاحب کو نا اہلی کے خلاف درخواست دوبارہ دائر کریں نظر سانی اپیل میں وہ بری ہو جائیں گے میں آپ کو لکھ کر ایکسپر پر دیتا ہوں اس مقدمے میں دیکھیں سوالات تھے کتنے بڑے سادے سادے بلکل اسی طرح جیسے میاں صاحب کا کیس کہ آپ کا اپنی بیگم کے فورنر کرنسی اکاؤنٹ سے کوئی تعلق ہے بڑا سادہ سا سوال ہے دوسرا تھا آپ اس اکاؤنٹ سے جو ہے کوئی ٹرانزیکشن کیا آپ نے ایک اور سوال اس میں تھا کہ آپ نے اکاؤنٹ سے کوئی پیسہ اپنے لئے استعمال کیا سادے سادے میاں صاحب کے وہ نوکری اکامہ پانامہ ذرہ ان کو ذہن میں رکھئے گا جواب سنیں پاکستان 1947 میں بنا میں ایک گٹر میں رہ رہا ہوں میری ساس کا نام رخشندہ ہے مجھے اپنی ساس سے بہت محبت ہے میری ساس بہت بیمار ہے میں یہاں کیس لڑ رہا ہوں میری چھوٹی سالی جو ہے وہ بہت تکلیف میں ہیں ان کو آج کراچی واپس جانا ہے اتنے اعلیٰ دلائل اتنے اعلیٰ دلائل کہ وہ جتنے ججز تھا فورم پورے کہ پورے ججز نے کہا واہ ایسے دلائل آپ نے دی مبارک بات دی آپ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی اور اس کی کاروائی کسی نے کوشش بھی کی تو اس کی ایسی کی تیسی ڈیٹھ سال لگا کر ایف بی آر نے جو رپورٹ بنائی خفیہ اکاؤنٹ نکالے اکم دیا کہ یہ رپورٹ پبلش نہیں ہستی کیوں بھائی ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے رپورٹ پڑھنے تو دیں گا مسکر افتخار چودری سب کا وقت یاد کریں آپ با خدا و ذین میں لائیں وہ واحول مجھے ایک دنی آنے کس طرح وقلا انہیں فرشتہ ثابت کر رہے سب قانون عدلیہ مطلب اینکرز میڈیا دنیا انہیں فرشتہ ثابت کر رہی ان کے ظلم ہو رہا ہے تحریک چلی عدلیہ بچاؤ لیکن اصل میں وہ افتخار چودری کو بچایا جا رہا تھا وہ تحریک تھی اور آپ جناب دیکھیں اچھا اس کا دیکھیں اللہ تعالی کی طرح سیو ایک نظام ہے لندن میں لائن توڑ کر جناب افتخار چودری اپنے خاندان کے ساتھ کھڑے ایک کانسٹیبل نے انہیں قانون وہاں سکھا دیا کہ بھئی قانون ہوتا ہے کہ بھئی لائن میں سے آپ نکلے ہیں باہر یا ادھر باہر جائیں یہ موجہ صرف پاکستان میں وہاں پر لوگ آپ کی ڈر ہے گاڑیاں بھی چلائیں اچھلیں کودیں گے بھی ناچیں گے بھی آپ قانون کا پرچار بھی کریں گے مال کتنا بنایا بی ام ڈبلیوں کو ڈھیر لگائے ان لوگوں نے افتخار چودری پاکستان کے متنازع ترین ججز میں تھے اب ان کے بعد اب دیکھیں ان کے ساتھیوں ان کا ساتھ دیا ضرور ان پر کیس بند کروا دیا آرڈر پاس کروا دیا ان کے خلاق کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی لیکن یہ داغ ہوتا ہے یہ داغ لگتا ہے جیسے بھٹو کیس میں ایک داغ لگا ہوا تھا اس جج پر آج تک عدلیہ پر جسٹس کیون اسی طرح یہ داغ ہے دوزار چودہ میں بھی آپ دیکھیں تحریک انصاف کو دوزار چوبیس میں جب ہو جائیں بے شک یہ جج صاحب اس کو چیف جسٹس ہوکے انہیں بین کر دیں عدلیہ پر بند کر دیں لیکن جب تک دیکھیں رسیدوں کی بجائے گولیاں دیتے لیے لوگ اب جب ساری چیزیں ایک عام بندے کے پاس آئیں تو لوگ کیا سوچیں نہیں ایک عام مندہ دوشناتی کارڈ نہیں رکھ سکتا لیکن یہاں پر اسے اگر رکھے تو اس کوٹی ویلو اٹھا کے غائب کر لیتے وہ بندہ ملتی نہیں آپ نے دوشناتی کارڈ رکھے اب دو نمبری کہہ رہے ہیں یہاں پر دوشناتی کارڈ بھی تھے اور بارل اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ عام انسان کو وہ قانون کو دیکھیں کہ وہ جو بیس بیس سال پچیس پچیس سال یہاں پر اس وقت پاکستان میں اتنے نائنصافی کے کیسز ہیں کہ با خدا سارا دن میں بہتروں ختم ہی ہوں گی لیکن وہ مجھے پنجابی گانا یاد آئے تھے اسی کلے نہیں خراب اسی سارے نے جناب جدہ ہوئے کا حساب اسی ویک لانگی یہ وہ تھا یا وہ لطیفہ کو یاد ہو بچہ فیل ہو کے گھر آیا تو اس کے اببہ نے پوچھا تو جواب دینے لگا کہ ندیم خان بھی فیل ہو گیا ہے فیصل بڑھ بھی فیل ہو گیا ہے عاطف علی بھی فیل ہو گیا ہے فہیم لالا بھی فیل ہو گیا ہے عدیل جمیل راجہ انجم سارے کے سارے فیل ہو گیا بیٹا تمہارا نتیجہ گا بنا میں بھی فیل ہو گیا تو یہ بات ہوئی ہے کہ جج صاحب کی ابھی جو انہوں نے ان کی اہلیا نے کہا تھا کہ اس بینچ میں جو موجود تمام جج ہیں وہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کے احساسے ظاہر کریں وہاں پہ فول سٹاپ لگ گیا بس لڑائی اتنی سی ہے بس اتنا سا مسئلہ ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ اکیلے میری چوری کا کیوں اتصاب کریں بھئی باقیوں کا کیوں نہیں کرتے صحیح بات ادھر اس کے بعد پھر چراغوں میں تیل نہیں رہا اس سسٹم میں عمران خان جیسا کوئی دودھ کا دھلا بھی آپ کو پتہ ہے فنانشل کرپشن میں خان صاحب کو دودھ کا دھلا کہا جاتا ہے اس مدبودار سسٹم میں وہ اس اناثر کو ایک شخص کے خلاف ہو جائیں تو یہ پھر باقی لوگ بلیک میل کرتے ہیں ایک سزا یافتہ مجرم یقین کرے دنیا کی تاریخ چیک کریں میں حیران ہوتا ہوں سزا یافتہ مجرم لندن میں سکون سے زندگی گزار ہے ان کی بیٹی عدالت میں جالی کا اغزاد دینے کے باوجود یہ دنیا کا قلون ہے کہ جہاں غلط کا اغزاد آپ پیش کریں جالی کا اغزاد آپ کو لمبی چوڑی سزائیں ہوتی ہیں یہاں کو پوچھنے والے نہیں گھوم رہی ہیں بات سزا یافتہ مجرم بھی ہیں لیکن ان کی سزا صرف سسپینڈڈ ہے لگ ہی نہیں رہا اچھے زرداری صاحب کا اوپن شٹ کیس اکاؤنٹ کے باوجود بالکل سکون ہے رہا شہباز شریف ابھی آپ کو پتہ ہے انہیں مبارک بات بھی دی جا رہی ہیں حمزہ بھی آگے انہیں بھی مبارک بات دی جا رہی ہیں پاکستانی عدالتیں یہ اتحاب کی جو راہ ہے سب سے بڑی رکافٹنیاں دا ہوتے ہیں نہ منی ٹریل ہوگی نہ حساب کتاب ہوگا صرف زبانی جمع خرص بتائیں ایف بی آر کی جو رپورٹ ہے اسے بھی نہیں بنایا جا رہا ہے اس کیس کا حصہ کوئی منی ٹریل بھی نہیں پھر بھی معاف دو دو مختلف ناموں سے اکاؤنٹ تھے وہ بھی چلے گا وہ بھی کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے اور بیان بھی دیکھیں کہ آپ ان کے اٹھائیں اس وقت سے جب سے ایک کیس شروع ہوا آپ ان کے بیانات دیکھیں صرف صرف بیانات خود ان کے موہ سے نکلے ہوئے الفاظ چیک کریں پچاس فیصد پیسے دیئے پھر سو فیصد دیئے مطلب یہ میں دیکھ رہا تھا جب سے ایک کیس فالو کر رہا تھا دنیا کا انلوکھا فیصلہ آئی سارے ثبوت ملزم کے خلاف تھے لیکن ملزم پھر بھی سرخرو وہ عباسی صاحب نے انسار عباسی نے ٹویٹ لگئی سرخرو ہوگے چلیں اچھا اب جانگیر ترین صاحب کی کہانی بھی سن لیں ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے بڑی امپورٹن ملاقات ہے وزیراعظم ہاؤس میں ہوگی بڑے عرصے سے کوششیں چلنی تھی اور ان کے اچھا عدالت کے ذرا فیصلہ دیکھیں جانگیر ترین کیس میں جو نظر سانی کی درخواست آئی اس پر جانگیر ترین نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ جناب جن وجوہات کی بنا پر آپ نے مجھے ناہل کیا یہ ہیں وہ کاغذات دیکھیں اچھا موزز عدالت نے جب وہ کاغذات چیک کی ہے تو وہ بولے آپ یہ کاغذات پہلے لے آتے تو ہم آپ کو ناہل نہ کرتے مطلب ریلی سیریسلی بس میں سے آگے جو انہوں وہ نہیں چلتا بس اس آگے سعودی عرب کی خبر چلتے ہیں ان کو چھوڑیں سعودی عرب میں دیکھیں جہاں پر آپ نے دیکھا ہندوستان میں جس طرح وہاں پر جو ہندو ہیں وہ کلمہ کروڑ بھی کر رہے ہیں مسجدوں کے باہر بھی آ رہے ہیں بڑی اچھی باہر بھی وہ لوگ کر رہے ہیں سعودی عرب نے بھی ویجن جو ان کا دوزار تئیس کا ویجن محمد بن سلمان صاحب کا ہے وہ یہ مارڈرائزیشن کی طرح ابھی ان کے ٹویٹ کی ایک خاتون نے جو کہ سعودی ہیں انہیں وہاں پر نوف الماروین کا نام ہے مراوی کہ وہاں پر انہیں انڈیا میں پدما شریع ایوارڈ بھی دیا گا کہ انہوں نے یوگا جو ہے وہاں انٹروڈیوز کیا انبیسیڈر بنی ہوئے وہاں کی انڈیا چیزوں کی وہاں پر سعودی عرب میں وہ بڑی مشہوری کرتی ہیں دوسرے معنی میں لوگ سنتے ہیں ان کی بات انہوں نے ٹویٹ کی کہ میرے بچے کی کتابیں دیکھیں ان کے بچوں کی کتابوں کا جو نصاب تھا اس میں رامائن مہا بھارت اور یہ ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے سعودی عرب کے اس میں ویژن دوزار جون کا ہے اور انگلیش تو میڈیٹری انہوں نے کر دی ہے کہ لازمی زبان ہے انگلیش چلیں وہ تو زبان ہے ٹھیک اب یہ سعودی نصاب میں بچے یہ پڑھیں گے سارے مطلب ان کے سوالات بھی دیکھیں نا آپ سمجھ جائیں نالج کے حساب جائیں میرے خیال میں کوئی اس طرح ایسا بری بات نہیں ہے لیکن جس انداز میں سعودیہ پروجیکشن کا رہن کی دوسرے مذاہب کی اب اپنی بچوں کی کتابوں میں انہیں سکھایا جا رہا ہے وہ جو نظریت ہے ایک پہلے ایک ان کے بارے میں بنا ہوا تھا کانسپٹ وہ کانسپٹ چینج کر کے یہ موڈرنیزیشن سیکلوریزم اس طرف لا رہے ہیں ان سے پہلے بھی نصاب آپ کو تاہے اسرائیل سے تیار ہو کر وہ جو میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل دی اچھا کچھ لوگ اس پر اختلاف کریں گے تو میری سے درخواست ہے خدا کا واسطہ ہے اب فضول میں کمنٹ مارنے کی بجائے آپ گوگل پر ریسرچ کر لیا کریں گوگل بالکل فری ہے وہاں پر آپ یہ لکھیں آپ کے سامنے وہ خبریں بھی آ جائیں گی ان کے نیچے پوری تفصیلات بھی آ جائیں گی اب چونکہ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا پڑھنے کا سننے کا اسی لئے میرے جیسے بندے ہیں ان کو پڑھ کے سن کے سمجھ کے آپ کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں آپ کا ایسے اگری ہونا ضروری نہیں لیکن یہ خبر کی جو اس کی اتھینٹیسٹی ہوتی ہے وہ چیک کرنے کے لئے گوگل آپ کے باس موجود ہے غلطی ہو جاتی ہے انسان سے کبھی تجزیہ دینے میں لیکن خبر موجود ہے وہاں پر تو اب یہ ضرور چیک کیا کریں ایسی باتیں ضرور کمنٹس دینے سے پہلے مزید ایک چائنا نے جو کرنسی لانچ کی ہے ابھی اپنی اس سے کیا امپیکٹ ہونے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان پر خاص طور پر اس پر انشاءاللہ کل تفصیل سے بات کریں گے افتاری کا ٹائم ہو گئے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ